نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکمِ مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے بسم رب کی رضا ہے دارالافتہ اہل سنت سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں مفتی ماجد رضا مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دارالافتہ اہل سنت کی جو مرکزی شاک ہے مرکزی دارالافتہ اہل سنت کنزل ایمان جو ہمارا سب سے پہلا دارالافتہ اہل سنت جب قائم ہوا تھا وہاں پر تو اس کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار بھی ہیں اسی طرح انشاءاللہ زوجل مفتی عرفان مدنی صاحب جو کہ مرکزی دارالافتہ اہل سنت سردار آباد فیصلہ بات سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ آپ کے سوالات سلسلے کا حصہ ہوں گے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ زیائے درود و سلام اس کے صفحہ نمبر سات پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے اسے تمام مخلوق کی آوادیں سننے کی طاقت دی ہے پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے فلان بن فلانے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے امیر اہل سنت یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد چن کلمات تحریر فرماتے ہیں فرمایا سبحان اللہ درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام معاولدیت بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروض ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے جب خادمِ دربار کی قوتِ سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکارِ والا تبار مکہِ مدینے کے تاجدار محبوبِ پروردگار عزوجلہ وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہنچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چپا تم پہ کروڑوں درود صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ ہمارے پاس موجود ہیں پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں میں ابو ماجد محمد عبیدت تاری عرض کرنا ہوں سجاول سے حضور اگر یہ چوٹ لگ جائے موہ میں جیسا کہ ہونٹ متاثر ہوں ناک متاثر ہوں سر میں چوٹا ہے تو اب نماز کے حقات میں تکلیف ہو پانی لگنے سے تو اس بارے میں وضو میں کیا عمل کرنا چاہیے نماز پڑھنے کے لئے رہنمائی فرمائیں یہ سوال کبھی جواب اتا فرمائیں فریسی کے دمنے میں ایک عرض ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں الحمدللہ رب العالمین مسولات و السلام علی سید الانبیاء والمنسلین اما بعد فعوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے کہ وضو میں جن آزا کا دھونا ضروری ہے اگر وہاں پر چوٹ لگ جاتی ہے پانی بہانہ دشوار ہوتا ہے یا پانی بہانہ سے نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر شرعی طور پر کیا حکم ہوگا لیکن الحمدللہ عزوجل شریعت متحرہ نے جہاں احکام بیان فرمائے ہیں کہ جب آپ کو نماز کی ادائیگی کرنی ہے تو طہارت حاصل کرنی ہے یعنی وضو کرنا ہے اور وضو کر کے نماز کی ادائیگی کرنی ہے اور وضو کے اندر آزا ہے وضو کو دھونا ہے اب اگر کوئی شخص کسی شخص کو چوٹ لگ گئی ہے تو اب شریعت نے اس کے لیے آسانی بھی بیان فرمائی ہے وہ آسانی کیا ہے وہ آسانی یہ ہے کہ اگر وہ آزا ہے وضو جن کا دھونا ضروری تھا جیسے ہونٹ کے بیرونی حصے پر چوٹ لگ گئی یا چہرے پر ناک پر چوٹ لگ گئی ماتھے پر چوٹ لگ گئی اور اب اس کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر میں پانی نہیں بہا سکتا کیونکہ پانی بہائے گا زخم ایسا ہے کہ پانی بہانے کی بنا پر زخم بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا زخم دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہے جیسے زخم وغیرہ کے اوپر اگر پانی لگتا رہے تو پھر اگر وہ بڑے نہ بھی تو وہ دیر سے ٹھیک ہوتا ہے تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اب ٹھیک ہے اگر وہ دھو نہیں سکتا تو اپنے ہاتھوں کو گھیلا کرے اور ہاتھوں کو گھیلا کر کر اس کے اوپر مسا کر لے اگر پٹی بغیرہ کی ہوئی ہے بینڈیج ہے تو اس کے اوپر بھی مسا کرنے کی اس کو اجازت ہے اس کا وضوح ہو جائے گا یہ نماز کی ادائیگی کر سکے گا ٹھیک ہے حضور چو سائل محترم ہیں انہوں نے اپنے نام بتایا ابو ماجد تو اس ایسے جو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں بھی شمار ہوتے ہیں جیسے آپ کا بھی نام اسی طرح ہے تو ان کو کیسے رکھا جاتا ہے ان کو پکارا کیسے جاتا ہے ویسے عموماً آپ عبد الماجد سنتے ہیں تو ماجد رضا بھی کہنا درست ہے آپ کا نام ہے درست ہی ہوگا اس کی تھوڑی وضاحت فرما دی بعض نام ایسے ہیں کہ جو عبد کے بغیر رکھنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے لفظ عبد لفظ عبد ان کے ساتھ لگے گا جیسے قیوم ہے رحمان ہے اس طرح کے تینچار اور نامِ نامی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہن ان کو بغیر عبد کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے علاوہ اور دیگر بہت سارے نام ہیں جن کو عبد کے بغیر رکھنے کی اجازت ہے جیسے میجد ہے تو عبد الماجد نام بھی رکھا جا سکتا ہے میجد بھی رکھا جا سکتا ہے قیوم نام رکھنے سے علماء نے منع فرمایا صرف قیوم صرف قیوم نام رکھنے سے منا فرمایا ہے عبدالقیوم رکھ سکتے ہیں صرف رحمان نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے عبدالرحمان نام رکھ سکتے ہیں تو جب بھی نام وغیرہ رکھنا ہو تو اس کے متعلق بھی رہنمائی لے لینی چاہیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے اس کے متعلق ناموں کے حکام کے متعلق ایک کتاب بھی شائع کی ہے کتاب میں نام بھی ہیں بچوں کے بھی اور بچیوں کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ابتداء میں نام کے احکام بھی ہیں کہ کس طرح کا نام رکھ سکتے ہیں کس طرح کا نام نہیں رکھنا چاہیے کون سے نام رکھنے کی حدیث طیبہ میں ترقی بات آئی ہیں کون سا نام رکھنا چاہیے کون سا نام بہتر ہے کہ وہ رکھا جائے تو ساری اس میں ابتداء میں یہ چیزیں بھی دیوئی ہیں اور پھر بچے اور بچیوں کے نام ان کے معنی کے ساتھ دیئے ہوئے ہیں تو جب بھی نام رکھنا ہو تو وہ کتاب اپنے پاس رکھ لیں تو اس میں سے دیکھ لیں اگر وہ کتاب مجسر نہ ہو تو ٹھیک ہے علماء سے معلوم کر لیں معلوم کر کے نام رکھیں اچھا جو نام جو آپ نے چند ایک ذکر فرمائے تو لوگ رکھتے ایسے ہی ہیں عبدالقیوم عبدالرحمن ایسے ہی نام رکھے جاتے ہیں لیکن پکارنے والے وہاں مسئلہ کرتے ہیں جیسے عبدالرحمن کو رحمان اچھا پھر رحمان نام کے جو لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ نچلے طبقے کے اندر گاؤں دھیاتوں میں یا انپر طبقہ جو ہوتا ہے پھر اس کو مانا بھی منا دیتے ہیں ماذا اللہ پھر یہ آگلا کٹیگری پہلے تو اسے رحمان رحمان پکارتے ہیں اور پھر نام بگاڑتے ہیں تو پھر وہ رحمان کو مانا کہتے ہیں اور آگے پھر اسی طرح مناسب بھی نہیں ہے دیکھر بلکل وہ بھی ناجائز ہے اس کی بھی شریع طور پر اجازت نہیں ہے ایک تو ویسے ہی نام بگاڑنے کی شریع طور پر اجازت نہیں ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کر لیا جائے اور دوسرا بالخصوص جب ایسا نام ہے تو اس کو بھی بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے پھر یہاں تو عبدالقیوم یا عبدالرحمان نام ہے تو قیوم یا رحمان کہنے کی یہاں بھی شریع طور پر اجازت نہیں ہے ایسا کہنا یہ بھی ناجائز ہے یوں پکارنا بھی ناجائز ہے عبدالرحمان یہ کہنا ہے جس کا نام عبدالرحمان ہے عبدالقیوم ہے تو یوں ہی اس کا نام لیا جائے چھیک ہے جی بلکل اسی طرح کہنا چاہیے اور جیسا کہ مفتی صاحب نے کتاب کا حوالہ دیا الحمدللہ کتابیں تو بہت ساری ملتی ہیں نام بھی لکھے ہوتے ہیں اس کے اندر لیکن یہ ایک جو سمجھے کہ واحد کتاب ہی کہی جا سکتی ہے اردود وہاں کے اندر کہ نام تو موجود ہیں اس کے اندر بچوں کے نام بچیوں کے نام اور پھر بہت سارے بزرگان دین کے ناموں کو وہاں لکھا گیا ہے اولیاء ہیں اور جو اللہ تعالی کی نیک بندیاں تھیں ان کے نام موجود ہیں ان کے نام موجود ہیں یہ سارے تو ہیں اور آپ چاہیں تو اپنے بچوں کے نام اس کتاب سے منتخب کر سکتے ہیں لیکن شروع میں بہت تفصیل کے ساتھ نام رکھنے کے احکام کی شریعت جو ہے وہ نام رکھنے کے حوالے سے کیا کیا احکامات بیان فرماتی ہیں وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہیں تو بہت ہی مفید کتاب ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو فری آف کاؤس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو مکتبت اور مدینہ کی شاخوں سے خرید بھی سکتے ہیں نام رکھنے کے احکام نام رکھنے کے لیے پریشان رہتے ہیں تو اس کتاب کو حاصل کریں انشاءاللہ آپ کو بہت سارے اچھے اچھے نام سارے ہی اچھے نام ہیں لیکن جو ہماری اقتلب ہوتی ہے کہ نیا نام ہو تو بہت سارے ایسے نام بھی ہوں گے کہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہوتے تو آپ ان کو بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کتاب کو بھی حاصل کیا جائے مفتی عرفان مدینی صاحب بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں سردار آباد دارو افتاہل سنت میں تشریف فرما ہوتے ہیں ان کو بھی مرحبہ کہتے ہیں ان کے لیے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی دارو افتاہ میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ کوئی شخص جماعت میں قادہ اخیرہ میں تکبیر تحریمہ کہتا ہے اور ادھر امام صاحب السلام علیکم کا آغاز کر دیتے ہیں تو کیا اس صورت میں وہ مقتدی امام صاحب کے ساتھ مل جائے گا یا نہیں اسے جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں برائے مہربانی رحمہ فرما دی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پوچھا کہ ایک شخص جماعت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ امام قادہ اخیرہ میں ہے قریب ہے کہ سلام پھیر دے اور اس نے آ کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی اور ابھی کھڑا ہی ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا علماء نے اس مسئلے کو کتابوں کے اندر درجہ فرمایا ہے اور اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر کہ جب امام سلام پھیر دے اس کے بیٹھنے سے پہلے پہلے تو اس کی اقتداء درست نہیں ہے گویا کہ یہ جماعت میں شامل نہ ہو سکا تو جب یہ جماعت میں شامل نہ ہو سکا تو ایسی صورت کے اندر اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا اس کی اقتداء درست نہیں ہاں اگر ایسا ہوتا کہ یہ جماعت میں شامل اس انداز بھی ہوتا کہ تکبیر تحریمہ بھی کھڑے کھڑے کہہ لیتا پھر اس کے بعد تکبیر انتقال کہہ کر یہ قادہ اخیرہ کے اندر جا کر بیٹھ جاتا اور تو پھر یہ امام کے ساتھ شامل ہو جاتا اگرچہ یہ بھی بیٹھائی تھا تو امام نے سلام پھیر دیا تو اس صورت کے اندر گویا کہ اس کو جماعت مل گئی لیکن جو صورت یہ بتا رہے ہیں صورت کے اندر یہ اقتداء میں نہیں گئے تو ایسی صورت میں ان کو جماعت کا ثواب بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے یہ جو دوسری صورت ہے جو درست صورت ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا یعنی تکبیر بھی کہی اور اس کے بعد قادے میں مل بھی گیا بیٹھ بھی گیا تو اب جیسے ہی بیٹھا بیٹھنے کے بعد امام صاحب نے فورا سلام پھیر دیا تو اب یا یہ فورا کھڑا ہو جائے گا یا اس کو ابھی کچھ رکنا ہے قادے کے اندر اس کو کیا کرنا ہے یہ بھی بہت اہم بات ہے آپ نے توجہ دلا اس طرف ایسی صورت کے اندر جبکہ یہ قادے اخیرہ میں پہنچ گیا تو اس پر واجب ہے کہ کلمہ شہادت تک پڑے یعنی تشہد پڑے اب یہ کلمہ شہادت تک پڑھنے کے بعد کھڑا ہوگا اگر یہ جان بوجھ کر اس کو ترک کرتا ہے تو گویا کہ واجب کا ترک کیا اور اس بات پر یہ گناہگار ہوگا ٹھیک ہے جی رضاک اللہ تشہد اتنہیات پڑھنے ہوگی جو پہلی صورت بیان ہوئی کہ اس کو نماز نہیں ملی یعنی اس کی اقتداء درست نہیں ہوئی تو اب ایسا نہیں ہے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ اکبر کہا اور امام صاحب نے سلام پھر دیا وہ وہیں پیچھے سے سیدھے ہو جاتے ہیں وہ کھڑے ہو کے اپنی نماز کمپلیٹ کر لیتے ہیں اب اس پر یہ بھی لازم ہے کیونکہ اس نے تکبیر تحریمہ کہی تھی وہ تو اقتداء کے طور پر کہی تھی کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اب چونکہ اس کے بیٹھنے سے پہلے امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو اب یہ دوبارہ سے اپنی اس نماز کو ختم کرے گا جو اس نے شروع کی تھی اور دوبارہ سے تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنی نماز کا آغاز کرے گا اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ پھر اب اس نماز سے ہٹھ ہی جائے پیچھے چلا جائے تاکہ نمازی اگر منتشر ہوں پیچھے آنا چاہیں کیونکہ اس نے اب اپنی پوری چار اکتیں یا تین اکتیں پڑھنی ہوں گی تو لوگوں کو بھی اس میں مسائل ہو سکتے ہیں جلدی جانے والوں کو ضرور میسیجز بھی ہیں ایک میسیج یہ تھا کہ سفر کے اندر ہوں تو اس وقت بھی نماز پڑھنے کی ترغیب تھی اور یہ بھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا اسلامی بھائی تو پڑھ ہی لیتے ہیں اسلامی بہنیں بڑی سوستی کرتی ہیں وہ بیٹھی رہتی ہیں گاڑی میں اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بہن بس میں کیسے نماز پڑھے گی جبکہ ٹائم بھی آخری ہے یہ بھی گھر میں بھی نہیں پہنچ پائیں گے پہلے ہی وقت ختم ہو جائے گا انداز کیا ہوگا لیکن شریعت حکم یہ ہے اولاں تو وہی حکم ہے کہ اگر بس رکے گی پتہ ہے کہ نماز کے وقت کے اندر ہی بس رکے گی اور نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے تو اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو ظاہرہ ان کو اتر کر نماز کی ادائیگی کرنی ہے ٹھیک ہے اور اگر بس رکی ہے اور اترنے کی اجازت نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہاں قبلہ کا تیون کر کے ہی نماز کی ادائیگی کی جائے گی بس کے اندر کھڑے کھڑے بھی ٹھیک ہے اور اگر ایسی کوئی بھی صورت نہیں ہے یعنی بس چلتی جا رہی ہے رکنے کا معلوم نہیں ہے اور پتہ ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے گا تو اب شریعت اور پر اس بات کی اجازت ہے کہ جس طرح سے بھی نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں نماز کی ادائیگی کر لیں اسے سیڈ پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز کی ادائیگی کر لیں جس طرح بس جا رہی ہے یہ ظاہرہ اسی طرف چہرہ رہے گا یہ جو نماز کی ادائیگی کرنا ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ آ چکا نماز کے لیے تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے نماز کی ادائیگی جیسے تیسے ہو کر لی جائے ٹھیک ہے اور پھر جب اپنے گھر پر پہنچیں گے تو یہ جو نماز ادائیگی ہے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی کرنے کے لیے نماز ادائیگی تھی مگر چونکہ نماز کی ادائیگی کے لیے یہ جو شرائط ہیں وہ وہاں نہیں پایا جا رہا تھا تو ایسی صورت میں اب ان پر لازم ہے کہ گھر پر جا کر اس نماز کو ادائیگی کریں دوبارہ اس کو پڑھنی ہو گئی یہ کال چلائی گا مفتی محجز صاحب میں پوچھنا تھا کہ جہداد کے اندر یہ حصہ کس طرح تقسیم گیا جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیلی برائے مربانی جو نشات سرما دیں کہ کیسے والدہ میں کتنا حصہ ہوگا اور بہر میں کتنا حصہ ہوگا اور والد صاحب ہوگئے ہیں تاریح تفصیل پوچھ لیے انہوں نے پرمایے کہ کیا ہوگئے ہیں لیکن وراثت کے اعتبار سے مختصر سے سوال کے اوپر جواب دینا ممکن نہیں ہوتا بہرحال میں ان کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر والد صاحب کا انتقال ہوا اور جب والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو والد صاحب کے والدین زندہ نہیں تھے یعنی ان کے دادہ دادی زندہ نہیں تھے انتقال کر چکے تھے اب اس کی بیوہ موجود ہے یعنی ان کی والدہ موجود ہے چند بیٹے موجود ہیں چند بیٹیاں موجود ہیں تو اب جو ان کی والدہ ہیں جو مرنے والا ہے وہ اس کی بیوہ ہے اس کو آٹھوں حصہ ملے گا اور بکیہ مال یوں تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا پرال باقی یہی ہے اس طرح کے مسائل ہیں وراثت کے اور بھی بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں بعض وقت والد نے اپنے زندگی میں کوئی چیز کسی کے نام کر دی ہوتی ہے کسی کو کاروبار دے دیا ہوتا ہے کسی کو دکان دے دی ہوتی ہے تو اس طرح کے مسائل بعض وقت اس میں ہوتے ہیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد جس مکان میں رہتے تھے بعد میں اولاد اس میں کچھ تعمیرات کرتی ہیں پھر ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو تعمیرات کیے وہ ہمیں دی جائیں تو اس طرح کی پیچیدگیاں اکثر اوقات موجود ہوتی ہیں تو اس لیے دارالفتال سنت میں رابطہ کر کے اپنا مسئلہ مالکہ ہر ایک صورت کا الگ لگ جواب ہوگا ایک ہی جواب ہوگا ایک ہی جواب ہو تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو وراثر سے متعلق تو پھر مفتیان اکرام سے روجو کیا جائے دارالفتال سنت اس حوالے سے بہت ہی اچھی سرویسز فراہم کرتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے فتاوہ جاری ہوتے ہیں تو آپ ہماری کسی بھی شاخ میں اس کے لیے فون کر کے شاید آپ کا مسئلہ حل نہ ہو پائے فون بھی کریں گے تو یہ کہہ جائے گا کہ شاخ میں آئیے البتہ اگر آپ دودھ ہیں تو فون کر لیجئے مفتی صاحب سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو رہنمائی مل جائے ورنہ جو ایسے شہروں میں ہیں کہ جہاں دارالفتال سنت کی شاخیں موجود ہیں تو وہاں آپ تشریف لے جائیے اور مفتیان اکرام سے پوچھئے انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے عموماً دارالفتال سنت کی جو شاخیں ہیں ان کا وقت جو ہے وہ ہمارا دس بجے سے لے کر چار بجے تک ہے بعضوں کا وقت تھوڑا سا آگے پیچھے ہے لیکن آپ کو ان اوقات کے اندر اور عموماً انشاءاللہ مفتیان اکرام دارالفتال سنت کے جو ہمارے آفیسید ہیں شاخیں ہیں انشاءاللہ مل جائیں گے مفتی عرفان مدنی صاحب کے لئے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں یہ جو دانت لگواتے ہیں اور دانت کے اوپر صفائی کرا کہ پھر وہ اس میں مسالہ بغیرہ بھرا جاتا ہے مسالہ بھرنے کے بعد اس کے اوپر ایک خال سے چڑھایا جاتا ہے وہ خال چڑھانا کیسا ہے وہ ہوتا ہے دانت کی صفائی کروانا یہ بھی جائز ہے اور اس سے بھرنا مسالے کے ساتھ جبکہ مسالہ کسی ایسی چیز کے ساتھ نہ بنایا گیا ہو کہ جو حرام ہوتی ہے اور حلال اشیاء کے ساتھ اسے بنایا گیا ہو تو ایسی صورت میں مسالے کے ساتھ اس دانت کو بھرنا اس کی کھوڑ کو ختم کرنا بھی جائز ہے اور اس کے اوپر اگر کسی دانت کا کھول چڑھایا جاتا ہے تو کھول چڑھانے میں بھی اگر ضرورت ہے تو شریع طور پر کوئی حرج نہیں البتہ سونے کا کھول چڑھانے سے بچنا بہتر ہے ٹھیک ہے سونے کا کھول چڑھانے سے بچا جائے یہ ایک اور کال مفتی عرفان صاحب کے لیے چلائی ہے میں حاصل بات کروں حضی صورت سے ذرا پشاہ جی بات یہ ہے کہ اشر کے جو ہوتا ہے پیسہ جو ہوتا ہے وہ بندہ استعمال کر لے تو پھر جب وہ زیادہ پیسے آگئے تو دوبارہ دے سکتے ہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں جی حضور اشر کی رقم استعمال کر لی کیا کہتے ہیں ساکر بھائی اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ اشر کا پیسہ کسی اور شخص نے ان کو دیا اور کہا کہ آپ کسی مدرسے کا نام لیا کہ وہاں پر جمع کروا دینا یا کسی شریف فقیر کا نام لیا کہ آپ وہاں پر جمع کروا دینا اور انہوں نے وہ اشر کا پیسہ اپنی ذات پر استعمال کر لیا یہ نیت کرتے ہوئے کہ جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں یہ پیسے پھر جس جگہ کا کہا گیا ہے وہاں پر لٹا دوں گا دیکھیں یہ صورت تو شریع طور پر جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے اور اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ جس شخص نے جس مد کے لیے دیا ہے اسی مد میں دینا اس پر لازم ہو جاتا ہے یہ اپنی ذات پر استعمال کرے گا تو گویا اس نے وہ پیسہ ہلاک کر دیا تو اب ایسی صورت کے اندر یہ شخص گناہگار بھی ہوا اور اس پر لازم ہے کہ جس شخص نے دیا ہے اسے یہ واپس لٹائے یا اس کی اجازت سے یہ دوبارہ جس مرد میں یا جس مدرسے کے لیے یا جس شریف فقیر کے لیے کہا گیا تھا یہ اس تک پہنچا دے یہ تو وہ صورت ہوئی جس میں کسی اور شخص نے اس کو وکیل بنایا اور کہا کہ یہ پھلا مدرسے میں جا کر دے دینا اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اشر ان کی اپنی ہی زمین کا تھا اپنی ہی پیداوار کا تھا انہوں نے الگ سے نکال کر رکھ لیا اور اس کو پیسوں میں تبدیل کر لیا کہا کہ بھئی یہ پیسے ہم اشر کی شکل میں ادا کر دیں گے تو اب ایسی صورت کے اندر جب تک یہ ادا نہیں کرتے تب تک خود ان کی اپنی ہی ملکیت کے اندر ہے اور اگر ضرورت پڑھنے پر یہ خرج کر لیتے ہیں پھر وہی مقدار جو پیسوں کی تھی کانٹیٹی وہی اگر یہ اشر میں دے دیتے ہیں تو شریع طور پر یہ بریوزمہ ہو جائیں گے لیکن بہرحال ایسی صورتوں کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی ان واجبات سے انسان اپنی ذات کو بریوزمہ کر لے کہ ممکن ہے اس صورت کے اندر بجوب ان کے اوپر تاری تھا اور پھر انہوں نے یہاں پر غفلت کی سستی کی اور اپنی ذاتیات کو ترجیح دیتے ہوئے استعمال کر لیا اور پھر جو اللہ تبارک وطالعہ کا حق تھا یہ ممکن ہے بعد میں ان کو یہ پوزیشن نہ مل سکے کہ یہ ادا کر دیں پھر ان کے سر پہ وہ گناہ لازم رہے گا اس لئے کوشش یہ کرنی چاہیے جلدی سے جلدی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں کیونکہ یہ خاص طور پر اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ تجارت ہوتی ہے جب انسان اللہ کے حکم پر پہلے عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس بندے کو اپنی بارگاہ سے زیادہ نوازتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک میسیج مفتی ماجیس صاحب کے لئے میں شامل کرتا ہوں یہ پوچھ رہے ہیں کہ شرعی معذور کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتے اگر وہ امامت کرواتے ہیں امامت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ امام کی جو دیگر شرائط ہیں اس کی قراءت درست ہو نماز کے مسائل وغیرہ جانتا ہو فاسقِ مولین نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ شرعی معذور نہ ہو شرعی معذور سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس کا کسی بینہ پر وضو نہ رہتا ہو کسی بینہ پر اس کا وضو نہ رہتا ہو مثال کے طور پر اس کو کوئی ایسا زخم ہو گیا ہے کہ اس زخم سے خون یا پیپ وغیرہ بہتی رہتی ہے سلسل بہتی ہے اور مسلسل بہتی رہتی ہے پورا ایک نماز کا وقت گزر جاتا ہے یوں ہی اور یہ نماز کے فرائض بھی ادا نہیں کر پاتا مثال کے طور پرسٹر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے بیٹھا کبھی وضو کے دوران پیپ یا خون نکل گیا کبھی نماز پڑھتے ہوئے اور یوں اس کا وقت آخر تک چلا جاتا ہے اور اب اس کو معلوم ہے کہ وضو کر کے نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے اب دوبارہ جاؤں گا واپسی جاؤں گا تو اب وقت ختم ہو جائے گا اب اس کو یہ حکم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ وضو کرے اس دوران اگرچہ اس کا خون بہتا رہے نماز پڑھے نماز کے دوران اگرچہ اس کا خون بہتا رہے تو اس کے لیے حکم شریع یہ ہے کہ اب یہ شریع معذور ہے اور اب اس کی نماز ہو جائے گی اگرچہ خون بہتا رہے اس کے وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا اس کا وضو اس وقت ٹوٹے گا جب نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو جو ایسا شخص ہے اس کو جو شریع معذور نہیں ہے ان کی امامت کروانے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے یہ ان کی امامت کروانے کا احل نہیں ہے ہمارے ہم بعض اوقات لوگوں میں یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص معذور ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی یعنی اس کے پاؤں میں کوئی پرابلم ہے یہ ٹانگ میں کوئی پرابلم ہے تو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو وہ معذور سے وہ والا معذور مراد نہیں ہے بلکہ معذور سے یہ معذور شرعی مراد ہے یعنی اس کا وضو قائم نہیں رہ پا رہا باقی جو جسمانی عذر ہیں معذور ہیں آنکھیں نہیں ہیں ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے پاؤں خراب ہے تو اس کا کوئی نماز کی دیگر شرعی پائی جاتی ہیں تو نماز پڑھا سکتا ہے ٹھیک ہے تو عذور اسی طرح ایک اور میسیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر ریح خارج ہو جائے تو کیا وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے وضو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے دوسرا یہ بھی بتائیے کہ کیا واش روم میں وضو کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس کی بھی شریف جیسے ریح خارج ہو یعنی وضو ٹوٹ گیا اب ظاہر ہے اگر تو ویسے تو با وضو رہنا چاہیے اچھی بات ہے وضو کر لے مگر جب نماز کے لئے کھڑا ہونا ہے نماز پڑھنی ہے تو ظاہر ہے وضو کرنا ضروری ہے کہ جب وضو ٹوٹ گیا تو اب نماز کی ادائیگی کرنی ہے یا قرآن پاک کو ہاتھ میں لینا ہے یعنی چھونا ہے تو ایسی صورت میں وضو کرنا شرائعی طور پر ان پر لازم ہوگا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے تو گناہ ہے بغیر وضو کے قرآن مجید فرقان حمد کو چھویں گے تو یہ بھی گناہ ہے واشروم میں وضو کرنا دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ وضو کے لئے الگ سے کچھ جگہ مقرر کی جائے وہاں پر وضو کیا جائے کیونکہ وضو کی جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو وضو کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے اسی طرح وضو کے دوران دعائیں وغیرہ ہیں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اگر واشروم کے اندر وضو کریں گے تو یہ سب ہم نہیں کر سکیں گے اور وضو سے پہلے جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں تو یہ تو سنت معقدہ ہے تو ظاہرہ جب واشروم کے اندر جائیں گے تو یہ نہیں کر سکیں گے بہتر یہ ہے کہ باہر جگہ ہونی چاہیے اور جو بھی مکان بنائیں اور یا بنائیں ہوئے آپ کی اپنا مکان ہے زمین موجود ہے کوشش کریں کہ جب اتنے کمرے اور اپنا ڈرائنگ روم بناتے ہیں کچن بناتے ہیں ہر کمرے میں اٹائیت بات کی کوشش ہوتی ہے تو ایک وضو خانہ بھی گھر کے اندر ہونا چاہیے اتنی جگہ نہیں گہرے گا اگر ایک نل کا بھی وضو خانہ ہوگا اور گھر کے افراد باری باری اگر اس پر وضو کر لیں گے تو بہت آسانی رہ گی اور ایک اچھے طریقے سے سننا طریقے کے مطابق انشاءاللہ وضو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اگر ہمیں کوئی بلڈر حضرات سن رہے ہیں کہ جو تعمیراتی کاموں میں ان کا روزگار وابستہ ہے یا نقشے بنانے والے آرکٹیٹیکچر ہیں اس طرح کہ جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جہاں آپ مشورے دے رہے ہوتے کہ آپ یہ بھی بنوالی جئے یہ بھی بنوالی جئے تو اپنے کام کے اندر یہ بھی شامل کر لی جئے کہ آئندہ سے ہم جب بھی کسی مکان وغیرہ کا نقشہ بنا کر دیں گے ان کو مشورہ دیں گے تو اس میں وضو خانہ بنانے کا بھی انشاءاللہ مشورہ دیں گے چھوٹی سی دنگا چاہیے ہوتی ہے سیڑھی کے نیچے بن سکتا ہے کومن کے اندر یعنی اس کے باہرے آپ کی گیلری ہے پیسی وغیرہ وہاں بنایا جا سکتا ہے بنانا چاہیں ذہن ہو تو بہت سارے مکانات کے اندر ایسی چیزیں کرنا ممکن ہوتی ہے جن کا ذہن ہوتا ہے ان کے دھروں میں ہم جاتے ہیں الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ سہولت اپنے لیے بنا رکھی ہوتی ہے مدنی صاحب کے لیے ایک اور سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائی کہ آپ جب آزان دی جائے تو آزان کا کون سا طریقہ کار ہے جو نماز میں آزان دی جائے مجھے یہ اس میں کچھ کار ہے کہ دونوں کار میں آزان دینی ہے رہنمائی سرمائیہ جی حضور آزان کا طریقہ کار کیا ہے ارشاد فرمائیہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آزان دینا بلاؤں سے ہی حفاظت کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور بچے کے کان کے اندر جو آزان دی جائے گی وہی آزان ہے جو عام نمازوں کے لیے آزان دی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان کے اندر آزان کہی جائے اور آزان چار مرتبہ کہنا یہ بہتر ہے اور جو بچے کا بایاں کان ہے اس کے اندر تین مرتبہ اقامت کہی جائے اقامت وہ کہ جو جماعت سے پہلے کہی جاتی ہے جس کے اندر یہ کلمات ہوتے ہیں قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح یہ کلمات اس کے اندر ہوتے ہیں یہ اقامت بائے کان کے اندر کہی جائے البتہ اگر کوئی شخص یوں کرے کہ دائیں کان کے اندر آزان کہے ایک مرتبہ اور بائیں کان کے اندر ایک مرتبہ اقامت کہے تو تب بھی درست ہے شریع طور پر اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے اذان دینے کا انداز کیسا ہو جیسے ہم مسجد میں اذان سنتے ایک وڑی لمبی تر ساد بلان آواز میں اور مؤدین صاحب کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں کیا یہ طریقہ اپنانا ہے یا ویسے بچے کو گوز میں اٹھا کر اذان دی جا سکتی اس کے کانوں میں کیا طریقہ کار ہوگا اس میں جی اس میں یہ کانوں میں انگلیاں ڈالنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے اور لوڈلی بولنا بہت زیادہ بلند آواز سے گلہ پھاڑ کے بولنا زور لگانا اس کی بھی حاجت نہیں ہے بچے کو گوز میں اٹھایا جائے اپنے قریب کر کے پہلے دایا کان اپنے قریب کریں اور اذان دے لیں پھر اس کے بعد بایا کان اپنے قریب کریں اور اقامت کہلیں چھیک ہے اور اذان کہے گا کون یعنی اس کے لیے کسی امام صاحب کسی علم صاحب کا ہونا ضروری ہے گھر کے افراج یا خود والی صاحب بھی اذان دے سکتے ہیں یعنی لوگ اس کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں اور اذان دینی ہوتی ہے اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مل جائے اور رات کو دو تو تین بجے تک بھی لوگوں کو جگایا جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اذان دینے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں دیکھیں اس میں بہتری تو یہی ہے کہ کوئی معظم دینی شخص ان کو مل جائے کوئی شخصیت کوئی پیر صاحب کوئی اللہ کے ولی کوئی امام صاحب اور کوئی عالم صاحب تاکہ وہ اذان دیں پھر اس کے بعد گھٹی بھی دیں کیونکہ صحابہ اکرام علی مردوان کا معمول تھا کہ اپنے بچوں کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھٹی دیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے لعاب دہن لگایا کرتے تھے اور خجور چوس کر بھی بساوقات موں میں ڈالا کرتے تھے تو اس طرح ایک دینی شخصیت کے ہاتھ سے دلانے سے انشاءاللہ اثر بھی پیدا ہوگا لیکن اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بساوقات ہمیں کوئی امام صاحب مل نہیں رہے ہوتے یا کوئی عالم صاحب مل نہیں رہے ہوتے تو ہم یہی تلاش کرتے رہتے ہیں اور دو دن تین دن چار دن گزر جاتے ہیں اذان ہی نہیں کہتے تو اس میں دیکھیں اذان کہنے کے لیے یہ کوئی ضروری یا فرض یا واجب نہیں ہے کہ ہم مسجد کے امام صاحب تلاش کریں یا مسجد کے موزن صاحب کو تلاش کریں یا ایک مدرسے کے اکاری صاحب لے کر آئیں یا کوئی اللہ کے ولی تلاش کریں خود بھی اذان دے سکتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر خود بھی دے دیں گے والی صاحب ہیں باشرہ ہیں موزن ہیں ان کو کہیں وہ دے دیں گے خود اگر دے سکتے ہیں تلفز درست ہیں الفاظ کی ادائیگی درست ہے تو خود دے لیں وہاں پر ہم تلاش کرتے رہتے ہیں اور بہت ساری کاموں سے محروم ہو جاتے ہیں اور بساوقات تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا پھر اس کے بعد قضاء الہی سے انتقال کر گیا تو اب ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اذان نہیں کہی تو اب کیا نماز جنازہ بھی نہیں ہوگا یعنی اس نماز کے لیے کیا اذان ضروری تھی ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ اذان کا ایک الگ درجہ ہے اذان دے لیں گے تب بھی ٹھیک ہے نہیں دیں گے تب بھی درست ہے لیکن اگر نماز جنازہ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کا اس اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بچوں سے متعلق ابتدائی کام کرنے ہوتے ہیں اذان دینی ہوتی ہے اور اس کا بال صاف کرنے ہوتے ہیں اس کے خطنے کرنے ہیں اور حقیقہ کرنا ہے یہ ساری کی ساری معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو امیر احلی سنت کا رسالہ ہے حقیقہ کے بارے میں سوال جواب حقیقہ کے بارے میں سوال جواب الحمدللہ بہت ہی پیارا رسالہ ہے ہر سوال جواب جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہے اس کے اندر موجود ہیں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ابتدائی طور پر معلومات ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے اس کے اندر درج ہیں پڑھنے سے انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے اور بہت ساری سنتیں بہت ساری طریقہ کار کہ جو اسلام کا طریقہ کہلاتا ہے انشاءاللہ ان کی بھی معلومات حاصل ہوں گی اس کو بھی اب حاصل کیجئے جن کے ہاں بچوں کی بلادت ہوئی ہے ویسے بھی پڑھ لیجئے انشاءاللہ زوجل علم دین حاصل کرنے کا سواب ملے گا اور معلومات حاصل ہوں گی تو وقت ضرورت ان پر عمل کی بھی انشاءاللہ ہمیں سعادت حاصل ہوگی یہ ایک قول مفتی عرفان مدنی صاحب کے لئے میرا طالب اتاہل سنت میں سوال یہ ہے کہ اس دور میں حق مہر کتنا مقرد کیا جائے یہ تفصیل لیجئے ارشاد سرما دیں جزاق اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حق مہر کا مقرر کرنا شریعت مطاہرہ کے ان احکام میں سے ہے جس کی شریعت مطاہرہ نے کم سے کم مقدار معین کی ہے جس کے بارے میں حدیث مبارک میں فرمایا کہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہوتا اور دس درہم کتنا ہوتا ہے امام اہل سنت اشاہ امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمان آپ نے فتاوہ رزویہ شریف کے اندر دس درہم کی مقدار چاندی کے اندر متعین کرتے ہو فرمایا کہ دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی یہ دس درہم کی مقدار ہے دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی سے مہر کم نہ ہو اس سے زیادہ باہم رضا مندی سے جتنا بھی تیہ ہو جائے وہ مقرر ہو سکتا ہے البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا مہر مقرر کیا جائے کہ جو بہ آسانی دیا جا سکے یعنی اس کی مقدار جو بھی پاکستانی روپے یا جس ملک کی کرنسی بھی ہے اتنا ہونا چاہیے کم اس سے کم نہیں ہونا چاہیے ایک اور کال مفتیرفان صاحب کے لئے چلائیے بیوی اگر مر جائے تو شہر اس کو کندہ دے سکتا ہے یا قبر میں اتار سکتا ہے جی بیوی مر جائے تو شہر ایسا کر سکتا ہی نہیں اس کو کندہ دے سکتا ہے دیکھیں عوام کے اندر جو غلط باتیں مشہور ہیں ان میں سے یہ باتیں بھی موجود ہیں کہ شہر بیوی کو کندہ نہیں دے سکتا ویسے دیکھیں تو سینکڑو مرد ہوتے ہیں جو اجنبی ہیں وہ اپنا کندہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن شہر کو منع کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام کی سمجھ بوجھ نہیں ہے لیکن بس وہاں پر اپنے دور پر فتوے لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم گویا گے دین کو بہت زیادہ جاننے والے ہیں تو شریعت متحرہ کے اپنے اصول و قوانین ہیں ہمیں چاہیے جب تک پتا نہ ہو تب تک کوئی بات نہ کریں اور یہی حکم ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے اس صورت کے اندر اس حوالے سے جو علماء اسلام ہماری رہنمائی کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ شوہر بیوی کو کندھا بھی دے سکتا ہے قبر میں اتار بھی سکتا ہے البتہ غسل نہیں دے سکتا اور نہ ہی بلا حائل یعنی کپڑا بیچ میں نہیں ہے بلا حائل اس کے بدن کو چھو نہیں سکتا صرف اس کی اجازت نہیں ہے البتہ قبر میں اتارنے کا موقع ہو تو اتار سکتا ہے کندھا دینے کا مسئلہ ہے تو کندھا بھی دے سکتا ہے چہرہ دیکھ سکتا ہے انتقال کے بعد جی حق چہرہ بھی دے سکتا ہے شریعت متحرہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے جزاک اللہ جی سوال یہ ہے پینٹ شرٹ پہن کر یا انہوں نے لکھا ہے پینٹ شرٹ ڈھال کر نماز پڑھنا پڑھے تو نماز ہو جائے گی یعنی شرٹ کو پینٹ کے اندر کرنے کی صورت میں پوچھ رہے ہیں اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی مگر بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ جیسے اگر کسی نے پینٹ شرٹ پہنی بھی ہوئی ہے تو ویسے بھی شرٹ انہیں رکھنی چاہیے اور جب نماز کی کیفیت ہو تو بہتر یہ ہے کہ شرٹ کو باہر نکال لیا جائے پھر نماز کی ادائیگی کی جائے آخری سلسلے میں شامل کرتا ہوں کہ وطر نماز جو ہم عشاء میں پڑھتے ہیں اس کی نیت کیا کریں گے کیسے نیت کی جائے گی اس کی نیت کیا ہے لیکن جو وطر کی نیت ہے جیسے ہم فرائز کی نیت کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم فرض نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں جیسے ہم نفل کی نیت کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نفل نماز کی نیت کر رہے ہیں ٹھیک ہے فرائز کی نیت کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فرض ادا کر رہے ہیں جب وطر کی نیت کریں گے تو وطر کا نام لیا جائے گا اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وطر کی نماز ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنے یا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبیجی الامین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم نجانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبیچ ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی وزہ ہے رب کی وزہ ہے